موسیقی ریٹسٹ کے اوپر کوئی ایک چیز بھی پورے لاہور شہر میں پورے پاکستان میں کوئی چیز نہیں مل رہی موسیقی ٹرول جیزل ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو جو اتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو ظاہر بات ہے کس پہ پڑھنی ہے جناس پہ پڑھیں گی حکومت کو بھی انعویر سوچنا پڑے گا کیونکہ جو غریب عوام ہے وہ کہاں جائیں گے موسیقی خواتین و نظرات آپ دکھ رہے ہیں کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب اور یہ جو معاملہ آپ کے سامنے ہے میرا نہیں خیال کوئی گھر ایسا ہو جس میں یہ ایشو نہ ہوا ہو میں کیا کہوں میں اگر یہ کہوں گا کہ بہت سے گھروں کے اندر یہ معاملہ ہے یہ بہت سنجیدہ حالات تک ہے وہ وہ لوگ ہیں جن کی سیلریز جو ہیں وہ اٹ لیسٹ میں میڈیا کو اشارتاں کہہ رہا ہوں تھرٹی پرسن جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور قیمتیں جو ہیں وہ بڑی ہیں لیکن کمال بات ہے کہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب سوچنے والا طبقہ بے ضمیر ہو جائے تو پھر ضمیر اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ابھی اردو کانفرنس جو کراچی میں ہو رہی ہے اس کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز سے انور مسعود صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی اچھی بات تو نہیں کہی تنز کا انہوں نے کہا مضبوط پاکستان بن انہیں کی اب ایک امید رہ گئی ہے کہ بنیاد اس کی اچھی ڈالی جائے اور بنیاد ڈالنے میں ملک ریاض صاحب سے زیادہ اچھا اور طاقتور انسان کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے ملک کی بنیاد جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو دے دی جائے یہ بڑی تنزن بات ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ کھانے کا عدب سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کھانے کا عدب صرف سیاستدانوں کو آتا ہے کسی کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور ملک اور عوام کا جو اس وقت حال ہے وہ یہ کہ وہ اس پ شور کر رہے ہیں جو وہ کھا سکتے ہی نہیں اس کی انہوں نے مثال ٹماٹروں کی دی جو جملہ کہا وہ میں آپ کو نہیں سناوں گا اس پہ ہمارے ساتھ آج اس پہ تجزیہ کریں گے انتہائی محترم عمران یعکوب صاحب اسلام علیکم صاحب آپ کے گھر میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا میرے گھر میں بڑا فرق پڑا سر آپ کے گھر میں فرق پڑا ہے میرے گھر میں تو اس سے بھی زیادہ فرق پڑا ہے کیونکہ آپ سیلری وائز میرے سے تو بہت زیادہ ماشاءاللہ کم آ رہے ہیں میں تو عام شہری ہوں کیسا نشتر مارا خدا کی قسم حالانکہ میں تڑپا ہوں اس بات پہ اور ہمارے ساتھ ہیں جنابی علی جعوید اقبال چیمہ صاحب جمشید اقبال چیمہ صاحب اسلام علیکم صاحب خیریت سے ہیں آپ اور ہمارے ساتھ ہے ابتسام زہیر اللہی اسلام علیکم صاحب خیریت سے ہیں ہمارے ساتھ تین لہور کراچی اور اسلام آباد سے رپورٹرز ہوں گے جو بتائیں گے محمد لکمان ہوں گے لہور سے اور ہمارے ساتھ سید خرشید عالم ہوں گے کراچی سے فیصل آباد سے شاہین شہزادی ہوں گی راشد حمید ہوں گے ملتان سے محمد عاطف ہوں گے کوئٹہ سے اور وحاب کامران ہوں گے اسلام آباد سے لہور سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت حقیقی تصویر ہے وہ زمین پر کیسی ہے لکمان بتائیے گا کہ آج سبزیوں کے پھلوں کے دالوں کے چاولوں کے مارکٹ میں اس وقت آن گراؤنڈ حالات قیمتاً کیا ہیں میں اس وقت ایک مارکٹ میں موجود ہوں یقیناً بڑا فرق ہے تقریباً 40% سے لے کے 50% کا فرق نظر آتا ہے جیسے آلو کا ریٹ جو ہے وہ 42 رپے ہے نئے آلو کا جو کہ اس کا 60-70 رپے بک رہا ہے اور یہ دیڑ سال پہلے جب نئی فصل آتی تھی تو یہ 20 رپے کلو ہوتا تھا 20-22 رپے کلو اس وقت پیاز ہے جو کہ 60 رپے کی قیمت ہے لیکن جو مارکٹ میں ریٹ ہے وہ 70 سے 80 رپے ہے ٹوماٹر کا ریٹ ٹوماٹر اب بھی تھوڑا ایز کر گیا ہے یہ کچھ دیر پہلے تو 200-300 تک تھا اب یہ 125 ریٹ جو سرکاری ہے لیکن مل رہا یہ 160-170 رپے ہے تو گویا کہ ایک بہت بہت فرق ابھی بھی موجود ہے اگر آپ اس قومت سے آنے سے پہلے کی صورتحال دیکھیں تو یہ چیزیں جو تھی یہ وان فورت وان فیفت اور کئی دوا وان سکھت کی مطوری بھی مل جاتی تھی اور بڑی ایک عجیب سی جو سیچویشن ہے جو کہ ایک عام آدمی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے لکمان مجھے دانوں کے بھی کہ ان کے بھی ریٹ بتائیے گا اس طرح مارکٹ میں کیا ہیں آج صبح لاہور کی اس مارکٹ میں کیا ریٹس ہیں کس چیز کس ہلو مختلف چیزوں کے ریٹ میں بتا رہا ہوں نے کہ اس وقت آلو کا ریٹ جو بیالیس روپے ہے لیکن بکل اس باؤ نہیں رہا اس طرح پیاز کا ریٹ چونسٹھ روپے ہے میں آپ صحیح کر رہا ہوں کہ گھی کا تیل کا ان کا ریٹ کیا ہے اس وقت تیل کا تقریباً ڈائی سو روپے کے قریب جو اس کا ریٹ چل رہا ہے جو یہ کہ جب سے یہ ڈی ویلیویشن ہوئی ہے تو اس کے بعد ڈائی سو روپے منیموم ریٹ چلا گیا اس کا گھی کا اس سے اوپر یہ باقی ریٹ سارے کے سارے اور یہ پہلے جو تھا یہ ایک سو پچیس ایک سو پہنتیس ایک سو چالیس تھا اور جو بہت اچھا تھا ڈالڈا کا وہ دوستو تک جاتا تھا ڈالڈا تو خیرہ باب آما ایک خرید نہیں سکتی جو ایک عام بندے کو جو ریٹ جیسے یہ دوم قسم کا جو ہی ہے اس کی قیمتیں دوستو سے اوپر یہ ڈائی سو قریب ہیں کمال بات ہے لکمان کے اس ملک میں یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہم نے دوم کو بھی کہنا تھا کہ وہ بھی لوگ خرید لیں جبکہ دوم خریدنا جو ہے وہ انتہائی عجیب سی بات تھی خرشید عالم صاحب ہے ہمارے ساتھ کراچی سے حضور لاہور کے ریٹ آپ نے بھی سنے خرشید کراچی میں معاملات کیا ہیں کراچی میں معاملات بلکل ویسے ہی ہے الٹے گنگا بہر ہے سرکار ہر روز ایک نئی لس جاری کرتی ہے سبزیوں اور پھلوں کی بچت بازاروں میں تو اس پر عمل درامت ہو جاتا ہے لیکن عام بازاروں میں ایسا بلکل نہیں ہوتا جو انتظامی مشینری ہے وہ کہیں آرام سے اپنے ٹھنڈے یا گرم کمروں میں موسم کے لحاظ سے سو رہی ہوتی ہے آلو کی سرکاری قیمت جو مقرر کی گئی ہے ستائیس روپے لیکن کراچی کے عام بازاروں میں چالیس روپے میں دستیاب ہے نیا آلو جو 38 روپے کا ہے اس کی قیمت 50 اور 55 روپے وصول کی جاری ہے کراچی کے عام بازاروں میں پیاس کا ریٹ سرکار مقرر کرتی 61 لیکن وہ 80 سے 100 روپے میں بک رہا ہے بھنڈی 123 روپے سرکار نے مقرر کیا اس کا ریٹ جو غریبوں کی سبزی ہے لیکن وہ کم از کم 180 روپے میں اس وقت کراچی کے بازاروں میں دستیاب ہے ٹاماتر کا ریٹ جو 108 روپے مقرر کیا گیا ہے مگر کراچی کے عام بازاروں میں دو سو سے 2300 روپے کلو میں ابھی فروغت ہو رہا ہے اور وہ درجہ دو ام کا ٹاماتر ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیم کی پھلی کا ریٹ خوشی صاحب مٹر کا ریٹ ہے آپ کے پاس یہاں پہ آج مارکٹ میں کراچی میں مٹر کتنے کا مل رہا ہے سر مٹر کا ریٹ دو روز سے سرکار نے جاری نہیں کی اور اپنے اس ریٹ لسپے بھی انہوں نے کوئی رسٹ جاری نہیں کی اتوار کی اور آج کی لیکن عام بازاروں میں تقریباً دو سو سے 2300 روپے کلو میں مٹر جو ہے وہ فروغت کی جاری ہے سیم کی میں نے آپ سے بات کی 2300 روپے کا ریٹ ہے لیکن سیم اس سے کہیں زیادہ قیمت پر بک رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو چینی 40-50 روپے پہلے ہوا کرتی تھی اب 70 اور 72 روپے کلو میں فروغت ہو رہی ہے آٹا 45 کے بجائے لوگوں کو 58 سے 65 روپے کے درمیان مل رہا ہے اور چاول جو ایک عام آدمی روضہ نہیں کھاتا ہے وہ کم سے کم ایک اوسط درجے کے آدمی کے لیے 100 روپے کا فیقلو اوسط موجود ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی ضرور رہی ہے مگر تبدیلی قیمتوں کے بڑھنے میں یہ بلال صاحب لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ڈپٹی کمیشنر نے صحیح کرنا تھا یا آپ کے خیال میں دکاندار بلیک میل کر رہی ہے کیوں قیمتیں زیادہ ہیں جب حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک قیمت یہ ہے تو وہ اس پہ کیوں نہیں بکرا کراچی میں دیکھئے بیورو آف پرائسز آنڈ سپلائز کے جو ذمہ داران ہیں جن کا کام ہے جن کے انسپیکٹرز جا کر کی قیمتوں کو چیک کریں وہ چیک نہیں کرتے وہ آ کر کے اپنا چیک یا اپنی نقدی وصول کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ ایک کام بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسسسٹنٹ کمیشنر کی بیزمداری تھی کہ وہ جا کر کاروائی کریں لیکن کمیشنر صاحب یہ فرماتا ہے کہ میرے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ میں ہر دکان پہ جا کر کہ اپنے کمیشنر کو یا اپنے ایسیس کو جا کر بھیجوں اور وہ یہ کام کریں لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ ان ایسیس کے نام پر ان کا عملہ جاتا ہے عام بازاروں میں اور ان سے پیسے لے کر کے آتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے عام بازاروں میں جو سبزی فروش ہیں جو پھل فروش ہیں یا جو عام دکاندار ہیں وہ کھل کھیلتے ہیں اور اس کے بعد سب سے ادھا چھیلتا جو ہے وہ عام دکاندار ہے جو گلی محلوں میں کھڑا ہوتا ہے جو ٹھیلیں لگا کر کے گلیوں میں سے گزر کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ریٹ لسٹ نہیں ہوتی نہ لوگ پوچھتے ہیں لوگ صرف اپنے ضرورت کی خاطر جاتے ہیں اور سب سے اہم باتی ہے جو لوگ کم سے کم ایک کلو ٹماتر خریدہ کرتے تھے اب وہ بہت مجبوری کے علم میں ایک پو ٹماتر خریدنے پر آ چکے ہیں جو پہلے ایک کلو خریدہ کرتے تھے خرشی صاحب میرا خیال تھا کہ آپ انتہائی سنجیدہ انسان ہے لیکن آپ نے تو اتنے زیادہ سارے لریفیں سنا دیا آپ نے کہا کہ اسسسنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر چیک نہیں کہتا جس شہر میں ایک دن میں چھانوے سٹریٹ کرائم ہوتے ہوں اور وہ چیک نہیں ہو سکتے وہاں آپ کی اگر یہ خواہش ہے کہ آلو بھنڈی اور پیاس چیک ہوگا تو اس سے بڑا لطیفہ جو ہے اور وہ کیا ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس بات کا کبھی یقین ہے کہ اسلام آباد کے اندر کیونکہ وہاں پہ حکومت جو ہے ان کے اپنے گھر بھی ہوں گے اور وہ کچھ کھاتے پیتے بھی ہوں گے مجھے یقین ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسیمبلی سے ان کی کنٹین سے نہیں کھاتے ہمارے ساتھ کامران ہیں اسلام آباد میں کامران بتائیے گا کہ آج کیا صورتحال ہے یہاں پہ اسلام آباد کی مارکٹوں میں بڑی بڑی چیزوں کی سبزیوں کی دالوں کی تیل کی گوشت کی ان سب چیزوں کا کیا رد عمل ہے پرائز کے حساب سے بلال صاحب وہی صورتحال ہے جو کہ لاہور اور کراچی سے میرے دوستوں نے بتائی ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں اقیمتیں اسلام آباد میں بطلب حاکموں کا شہر ہے یا پھر تو اوورلو کوئی نہیں ہے سکتی چیز کہنے کو تو حاکموں کا شہر ہے بلال صاحب لیکن صورتحال بالکل مختلف ہے چیک انڈ بیلنس ہوتا نہیں ہے لسٹیں ضرور آویزہ کی جاتی ہیں دکانوں پر فراہم کی جاتی ہیں لیکن ان لسٹوں پر عمل کتنا ہو رہا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی سبزیوں کی بات ہو رہی ہے دالوں کی بات ہو رہی ہے آئل کی بچھلی ہے کوکنگ آئل ہو گیا دالیں ہو گئی ان نرخوں پر تو یقیناً عمل ہو رہا ہے البتہ جو پھلہ اور سبزیاں ہیں ان پر کوئی عمل نہیں ہو رہا جو سرکار لسٹیں فراہم کرتی ہے جو ریٹس فراہم کرتی ہے ان کے مطابق تو عمل خواب بھی رہ گیا اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اوورال جو مہنگائی کی صورتحال رہی ہے تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں وہ بھی میں ذرا ذکر کروں گا گزشتہ ایک سال کے دوران مجموعی طور پر انیس اشاریہ چار فیصد مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے یہ بہت بڑا اضافہ ہے اور ان میں سب سے زیادہ ٹماتر چار سو چھتیس فیصد ایک سال میں مہنگا ہوا ہے پیاز ایک سو چھپن فیصد مہنگا ہوا ہے ایک سال میں گیس چون فیصد دال مونگ چون فیصد مہنگی ہوئی آلو بیالیس فیصد مہنگا ہوا دال ماش اکتالیس فیصد مہنگی ہوئی تازہ سبزیاں مجموعی طور پر چالیس فیصد مہنگی ہوئی ہیں ایک سال کے دوران اور گزشتہ چار مہینوں کے دوران یعنی روہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں دس فیصد سے زائد مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے یہ بہت بڑا اضافہ ہے لوگ یقینا پریشان ہیں اور خواب تو بڑے دکھائے تھے تبدیلی سرکار نے کہ شاید بہت کچھ ہو جائے گا دودھ کی نہریں بہیں گی یہ ہم نہیں کہتے تھے عمران خان خود کہا کرتے تھے اور ان کے جو وزراء ہیں وہ کہا کرتے تھے لیکن صورتحال بلکل اس کے برقس ہے نہ تو سرکاری نرخوں پر عمل درامت کو لیکنی بنایا جا رہا ہے میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ خدا کی قسم یہ جو آپ فرما رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ سب جھوٹو یہ سب جھوٹو حضور قانون اندھا ہو سکتا ہے محبت اندھی ہو سکتی ہے حکومت کیسے اندھی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا وہ کیونکہ فیلڈ میں گھرے ہیں تو شاید وہ جو ایک محول ہوتا ہے نا اس میں وہ پوری صورتحال بیان نہیں کر سکے آپ تو کہتے ہیں نا حکومت اندھی کیسے ہو سکتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں عوامی مشکلات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ حکومت مجھے تو اندھی بھی لگتی ہے بیری بھی لگتی ہے اور مجھے تو یہ پاگل بھی لگتی ہے سوری میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کیوں ہوئی ان کو سمجھ یہ نہیں ہے نا گھنگی اس لیے نہیں ہے کوئی کنٹینر سے ہی نیچے نہیں اتر رہے وہ صرف تقریریں جھاڑنے پہ زور ہے میں آپ کو ایک بات صرف یہاں پہ میں کوئی ماجے ساجے کی بات نہیں کروں گا میں ورڈ بینک کی کروں گا جس کی ہمیشہ ہمارے محترم وزیراعظم میرے کپتان تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ورڈ بینک کی رپورٹ کا وہ ہمیشہ ثبوت دیتے ہیں ورڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تیتیس فیصد لوگ وہ ہیں جن کی روزانہ آمدنی ایک ڈالر سے کم ہے یعنی وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں ڈیڑھ سو رپیسے کم ہے جی اب دوسری بات سن لیں پاکستان میں ستتر فیصد لوگ وہ ہیں جن کی روزانہ آمدنی ایک اشاریہ نوے ڈالر یا اس سے کم ہے دو ڈالر سے کم یعنی تین سو رپیسے کم نہیں سر یہ آپ حساب لگا لیں کہ اگر آپ ڈالر کی ایک سو پینسٹ والی بھی لگا لیں سوا تین سو کر لیں یعنی آپ یہ ساڑھے دس ہزار پر تقریباً مہانہ بنتے ہیں یعنی پاکستان جو ایک ایسا ملک اس وقت بن چکا ہے جس میں ستتر فیصد لوگ دس ہزار پانچ سو رپیہ کماتے ہیں مہینے کا دس ہزار پانچ سو رپیہ کماتے ہیں دس ہزار پانچ سو رپیہ کماتے ہیں ہم مجھے آپ صرف یہ جواب دے دیں کہ دس ہزار پانچ سو میں آپ کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیا بل دیں گے کس طرح سے کہیں گے میں تو اگر باتیں اگر پوری شروع کر دوں تو یہ دوسرے ساتھیوں کو موقع نہیں ملے گا ان کو موقع جائے ہاں جی چیما صاحب کیسی ہوگا دس ہزار پانچ سو اپنی بات پر قائم رہا نا موقع دے دینا جی 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 اتنی بڑی چارٹسی ڈیویرپ کر کے تو دمیانی ٹوکنا نا بیسیگلی جی آپ کہلیں دو تین باتیں امپارٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ جو عمران بھے بات کر رہے ہیں ملتی جلتی بات ہے تیس پرسنٹ کی بات کر لیں اور دو ڈالر سے کام والے سکسٹی ون پرسنٹ لوگ ہیں دو ڈالر پار ڈے سب ورڈ بینک کے بات بھی ہے میں ہم آپ کی بات کر رہے ہیں درمیان میں بولنا نا ہم سکسٹی ون کو مانتے ہیں میں بھی ورڈ بینک کی بات کر رہا ہوں سکسٹی ون پرنٹ اب ڈالر ریٹ ہونے سے لیٹرس کا مجھے نہیں بتا لیکن سکسٹی پوائنٹ ایٹ سکسٹی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ لوگ ہیں دو ڈالر سے کم انکم ہے ٹھیک ہے بٹ یہ ان گیارہ مینوں میں چودہ مینوں میں سولہ مینوں میں نہیں ہوا اسی کی وجہ سے آج ہم حکومت میں ہیں کہ لوگوں کی انکم کام تھی لوگ غریب تھے لوگ ڈس ایٹس بہتے سو یہ جو آپ کہلیں انکم بڑے بھی تو کسی ملک کے چھ پرسنٹ سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ انکم بڑھتی ہے تو ستر سالوں میں بڑھ کے اگر یہاں پہ آئیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا کسی اور کو جاتا ہے ہمیں یہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی کیا ہے اس سے آگے ہم لہٰذا یہ جو دو ڈالر پارڈ ڈے سے کم اور ایک ڈالر پارڈ ڈے سے کم جو ہے دیفنیٹلی اس کا کوئی زماندار تھا اور وہ زمانداران آج کل بھوگت رہے ہیں اس بات کو وہ انگلینڈ بیٹھے ہیں دیفنیٹلی دیفنیٹلی بیٹھے مطلب بسی قدر وہ تھے پیبلز پارٹی آ رہے تھے آپ کا لئے فوجی تھے جو بھی تھے موجود ہیں سو اب ہمارا اگلی زمانداری ہماری شروع ہو گئی دوسری بات آگے مہنگائی کی مہنگائی میں سر دیفنیٹلی جب ہم نے اکومت لی تو ہمیں ڈالر ملا ایک سو چھبیس روپے کا ایک سو چھبیس روپے پہ آج ایک سو چھبیس روپے نوے بیسے آ گیا ٹھیک ہے اب یہ جو آپ پہلے کیا نام ہے ساگڈار نواز شریف اور درمیان میں شاہد حاکان آباسی اور پھر انٹیارم گورنمنٹ ملکہ یہ جو آپ کہلیں کہ چھبیس تقریباً آلماس بائیس یا تئیس پرسنٹ ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا اس کا ذمہ دار وہی لوگ تھے جنہوں نے اس کو آرٹیفیشلی آپ کے لے گئے رکھا اچھا اور آگے ڈالر بڑھا ڈالر جب بڑھا تو آپ کی جو چیزیں امپورٹ سے ریلیٹر تھے وہ مہنگی ہوئیں اس پر صورتی حال جو ہے چیزیں مہنگی ہوئیں چونکہ میں کافی کنسرنڈ رسے تو میں جاتا ہوں مارکیٹ میں اور آپ پہلے پرائز کا پتہ کر دوں سر پاکستان کا نمبر ون جو خوراگ ہے پاکستانی ہو گئی یہ دودھ ہے ایک سو ستر لٹر پر کیپیٹا پر ایئر اور یہ تقریبا تمام خوراگ اور دوسرے نمبر پر ایک سو آٹھ کلو وٹا ہے ایک آدمی پاکستان کا ایک سو آٹھ کلو وٹا کھاتا ہے سن لینا سن لینا سر پرموشن کی ان دونوں چیزوں کا ان دونوں چیزوں کی قیمت نہیں بڑی میں یہ کہنا جا رہا ہوں یہ جو آٹھ سو آٹھ رو پہ ریٹ ہے آٹھے کا یہ پچھلے چار سال سے پچھلے چار سال سے آٹھے کا ریٹ آٹھ سو آٹھ رو پہ بیس کلو کا ریٹ ہے جو سندھ والا بتا رہا تھا وہ ٹھیک بتا رہا تھا مہنگائی ہوئی کے نہیں نہیں ہوئی نا یہی مگر سر ایک مڈی نہیں ہوئی مہنگائی ایک مڈی اچھا اب دو یہ چیزیں ہوئے جن کا ریٹ نہیں بڑا ریٹ جو بڑا ہے آپ کہلیں کہ ریٹ ان دونوں بڑا ہے چینی کا ریٹ بڑا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ سکسس نہیں ہے یہ فیلیر ہے اچھا ریٹ دالوں کا سستہ ہوئے دوہزار پندرہ سولہ سے چینی کا کیوں بڑا ہے صرف چینی کا کیوں بڑا ہے صرف چینی کا میں سمجھتا ہوں مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے جنگیر ترین صاحب کے لیے نہیں نہیں تینوں پارٹیوں میں شوکر والے بیٹھے ہیں تینوں پارٹیوں میں شوکر والے بیٹھے ہیں تینوں پارٹیوں میں بیٹھے ہیں تبدیلی کیسے آئی میں تو نہیں سمجھتا اس میں آپ کہلیں کوئی تبدیلی نہیں سکسس نہیں ہوئی ابھی تک اگلی جو بات ہے صرف تھوڑی سے چینی بڑی ہے گوشت دالیں سستی ہوئی ہیں پچیس سے پچاس پرسنٹ جو بندہ کہہ رہا تھا دالیں بڑی ہیں پندرہ سولہ کے بلکل جھوٹ بورے آپ پندرہ سولہ سترہ تینوں لسٹیں مگوالیں پرائس لسٹیں ڈی سی ریٹ آج بھی مگوالیں سستی ہیں خرشی صاحب مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کیوں غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں دالیں سستی ہوئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہوئی ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں پندرہ سولہ سترہ ٹھارہ انیس تک دیکھیں آپ دالیں سستی ہو گئی ہیں غریبہ کو دالیں کھانی چاہیے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مہنگی ہو گئی ہیں سر جو سرکار نے جو ریٹ مقرر کیے ہیں اس کے مقابلے میں اگر کوئی دال سستی ہوئی بھی ہو تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا روزانہ روٹی اور دال کھا سکیں گے اور کون سی دال سستی ہوئی ہے ستر اسی روپے کلو کی دال ہے جو ایک غریب آدمی پہلے بیس تیس روپے کھانے کھانے کرتا تھا نہیں کرتے ہمارے سیکرٹری ہمارے افسران ہمارے دانشور وہ آ کے گھر خریداری کریں عام آدمی کے وقات کا تب انہیں اندازہ ہوگا کہ کیا چیزیں سستی ہیں اور کیا چیزیں مہنگی ہیں محض ورلڈ بینک کے یا کسی کے عادت و شمار بیان کر کے یہ کہنا چورانوے روپے کلو دودھ مقرر ہے لیکن بک رائے سو دس روپے کے اوپر آپ باتیں کرتے ہیں کہ چیز نہیں بڑی آپ بتائیں گے آپ کے خیال میں کون سی دال جو ہے وہ سستی ہوئی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو سستی ہوئی ہیں لکمان جی لکمان کون سی چیزیں سستی ہوئی ہیں کون سی خاص طور پر دالیں ہیں لکمان جو کہ سستی ہوئی ہیں دالیں جو ہے نا یقیناً جو یہ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے اب جو اس کو جو ڈالر کی جو قیمت بڑی ہے اس سے کئی ہماری دالیں بہت ساری امپورٹ ہوتی ہیں جیسے مسہور ہے اور کئی دالیں ہیں جو چنے ہیں یہ سوی چنے یہ باہر سے آتی ہیں یہ کیونکہ یہ ڈالر کے ساتھ پیکڈ ہیں اور اس کی ویسے بہت سستی کی دالیں ہیں ابھی بھی آپ کی بات ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو آپ تینوں کا بڑا شکریہ لیکن حضور اقتصر جہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں مسال کے طور پر وہ ایران لیکن ایران کے آج کی فرنٹ پیج کی خبر ہے اپنی سیلریز تیس سال کے بارکوں کے بعد انہوں نے اپنی سیلریز پندرہ فیصد بڑھا دی ہیں حضور دیکھیں ہی میں یہاں سے اس بات اگاہ کروں ہاں جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے حاکم سے کوئی بھوڑی نہیں ہے کیسے لٹ جائے لٹ گئی کیسے لٹ گئی آپ نے کیا کہہ تینوں رپورٹر غلط پر یعنی کر رہے ہیں ان کی بیگم جھوٹ بول رہی ہے میری بیگم جھوٹ بول رہی ہے آپ کی بیگم جھوٹ بول رہی ہے ہمارے قائد ہمارے پسندیدہ قائد میرے کپتان سچ بول رہے ہیں سارا کا سارا قصور ہے آپ کے نمائن درجان کا جو کہ پچھلے تیس سال سے قومت میں تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا اب درہ بات سننے جی جس دور میں لڑیا غریب ہوئی کمائی اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے جی سیدھی ساتھی بات ہے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جتنی معاشر میں مہنگائی پیدا ہوئی ہے اگر یہ بات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو برقرار رکھا ہے تو پھر یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم نے اچھیف کیا ہے لیکن اگر اس کو برقار نہیں جاتے ہیں اگر ڈالر بھی کہتے ہیں آرٹیفیشلی گھٹا ہے بڑا ہے تو جو امداد لے کے ڈالر کو سٹیبل کیا گیا تھا وہ امداد تو ہانسا بھی مانگتے ہیں یہ سکتے ہیں وہ امداد نہیں مانگ رہے اسٹیبلش کرنا اور بات ہے اس کا ٹریڈ ہونا اور بات ہے کلو ملگی پکائی جا سکتی ہے کلو مٹر نہیں پکائی جا سکتا ہے یہ یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اب آپ یہ بتائیں یہ مسلسل جو ہمیں ہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو ایک بات ہوں ہمیں ماننی پڑے گی ہانس صاحب کا جو منشور میں سب سے بڑا کلیم تھا وہ اقتصادی جو تھا نہ بھالی تھا کہ ہم نے ملک کو اقتصادی طور دیوائر کرنا ہے تو اگر وہ منشور کا جو فنڈامنٹل لکھتا ہے اگر اس کے پر پورے نہیں ہوتا سکتا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کے در پھر وہ انہیں کمپیٹنس کا مدارہ نہیں کیا تیس سال کا مدارہ کرتے ہو تیس مہینے تو دے نا اس کالا پھر چالیس پڑھان ہر سال بڑھتا رہے تو ڈیڑھ سو گناہ بڑھ جائے اور ہم یہی بات کرتے ہیں ان کو ٹائم ملنے جائے تو آپ بی سی کی ریٹ کی جو لسٹ ہوتی اس کے ساتھ لگا لگا کے روٹی کھائیں ناگر آٹا سستے تو میرے نا جمشید چیما صاحب سے تعلق ان کے سیاست میں آنے سے پہلے کہ پہلی بات یہ بھائیوں جیسے ہیں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں ان کی بات کو سچ مانوں یا وفاقی ادارہ شماریات کی جو برائے راست میرے کپتان اسلام آباد میں بیٹھ کے اسلام آباد میں ہیڈ آفیس ہے اس کا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میں ان کی بات مانوں وفاقی ادارہ شماریات کی یا چیما صاحب کی کس کی ماننے چاہیے میں سمیتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ میری اور وفاقی ادارہ شماریات کی بعد میں ڈیفرنس نہیں ہوگا بس ٹھیک ہے اب سن لیں وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق وفاقی ادارہ شماریات کے اداد و شمار کے مطابق اس کے اداد و شمار کے مطابق یہ میرے اداد و شمار نہیں ہیں ابھی مصوب فرمارے تھے کہ وہی ڈال مہنگی نہیں ہوئی تو سن لیں ان کے مطابق مسور کی ڈال اٹھارہ فیصد مونگ کی ڈال چھپن فیصد ماش کی ڈال پہنتیس فیصد اور چنے کی ڈال پندرہ فیصد مہنگی ہوئی ہے اب دوسری بات سن لیں لقمان بھائی خوشی صاحب مہنگی اب میرے بھائی نے یہ بھی فرمایا کہ دودھ مہنگا نہیں ہوا آٹا مہنگا نہیں ہوا ایسے ہی ہے اب میں کیا کروں وفاقی ادارہ شماریات کہتا ہے کہ آٹا بھی مہنگا ہوا ہے دودھ آٹھ فیصد مہنگا ہوا ہے اور آپ کا آٹا جو ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں یہاں تو اس ادارے کو بند کر دیں یہاں میرے بھائی سے کہیں کہ وہ مان لیں دونوں میں سے ایک کام کریں لیکن ان کا اٹیک بھی تو بڑا اچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے جو اس طرح مفرور ہے اچھا ایک بات سارے یہ تو نہیں کیا آخری بات یہ ادارہ نا ہر مہینے اپری رپورٹ شائع کرتا ہے یعنی کے پندرہ کر چکا ہے یہ جو میں لیٹسٹ ان کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں نومبر کی میں کہیں نومبر دوزار اٹھارہ نومبر دوزار سترہ اس کی رپورٹ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں جو انہوں نے اب یہ رپورٹ شائع کی ہے نومبر کی نومبر دوزار آپ نہیں مان رہے ہیں نا ان کی بات نہیں نہیں میں ان کی بات کو refute نہیں کر رہا میں ان کی بات کو refute کر کے نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں دوبارہ بات کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں 808 روپے ریٹ شہباز شریف کا مکرر کردا ہے اٹھے کا وہی ریٹ اس وقت ہے اور یہ پچھلے چار سال سے کیونکہ تیرہ سور پہ گندم ریٹ تھا تیرہ سور پہ ہی آج گندم کا ریٹ ہے وہی ریٹ ہے پچھلے سالوں میں گندم ایکسیس تھی ایکسیس تھی جب تو تیس چالیس روپے آٹھا سستہ بکا کرتا تھا اس سال آپ کہہ لیں جو سرکاری ریٹ چار سال سے مکورس پر مل رہا ہے تیس چالیس روپے بیس کلو کے ساتھ سے مہنگا ہوا ہے لیکن آپ کہہ لیں کہ سرکاری ریٹ جو پہلا تھا وہی ریٹ آجائے پہلے سرکاری ریٹ سے نیچے تھا ایک منٹ دوسری بات دودھ کا ریٹ آرموس ہوئی ہے دالوں کا ریٹ میں بات کر رہا ہوں پندرہ سولہ سترہ تینوں سالوں سے اس وقت کام ہے اٹھارہ سے اٹھارہ کی لیسٹر میں نے نہیں دیکھی اسے زیادہ ہو سکتا ہے انیس میں کام ہے انیس میں کام ہے انیس میں پندرہ سے بھی کام ہے سولہ سے بھی کام ہے سترہ آپ کو نہیں لگتا کہ اکلا دودھ ستر روپے سے نوی روپے ہوا ہے اصل میں سر میں کل رات پروگرم کر کے آئے ہوں میں کل پروگرم کر کے میں ڈی سی ریٹ تینوں سترہ کر لے کے آئے تھا اچھا وہ اگر میں اس وقت صبح میں ٹرائی کی کہ میں لے آؤں لیکن ملنے سکا ٹی سی ریٹ پندرہ سولہ کا میں لے کے آئے تھا اس سے کم تھا اچھا صبح نکالیں نا اس کے بعد یہی کام کرنا اس کے بعد یہی نکال کرنا میری کریڈیویلٹی کا ایشو ہے ضرور نکالنا میں بھی آپ کو بھیج دوں گا یہ عمران یکوب صاحب کو بھیج دوں گا ریٹ پندرہ سولہ سے کم میں دالوں گا ٹھیک ہے اٹھارہ سے زیادہ ہو سکتا ہے جانے کے ڈالر بڑھ گیا ہے لیکن دالوں کا پھر ریٹ کم ہے اچھا دوسری بات اگری بات ہے جو دو چیزیں سبزی میں مہنگی ہوئی ہیں ایک مطر مہنگا ہوئے ہیں ایک آلو مہنگا ہوئے ہیں یہ دونوں تیسرا پیاز مطر پیاز اور شملا مرچارج بتایا کتا ہے شملا مرچارج آپ کہلیں کچھ نہ پکائے وہ تو شملا مرچارج نہیں پکانا تو شملا کیوں پکائیں سر یہ جانہ آپ کہلیں پیریشبل کا ریٹ کبھی نہیں ہوتا پیریشبل کا ریٹ نہیں ہوتا یہ سپرائی ان ڈیمانڈ ہے لیکن آپ کہلیں کہ آلو پیریشبل نہیں ہے پیاز نہیں ہے اور مطر نہیں ہے ان تین چیزوں میں پسلے دو سال تین سال کسان کو لاز ہوئے ان تینوں چیزوں میں کسان کو تین سال لاز ہوئے اس حال پروڈکشن کم ہے ریٹ زیادہ رہنا ہے سر جانگیر ترین کہا اس کا ذکر آگیا لیکن آپ کہلیں پیریشبل میں ابھی ایک میٹن اور وہ انٹرنیٹ پہ اس کی ویڈیو میرے پر بھی ویلیبل ہے تو انہوں نے کسانوں کو بلائیا وہاں پہ کھانے وانے پہ وہ ساری جو ہے وہ مارکی وغیرہ لگی تو وہ جو سارا وہ کرنے والا تھا انتظام اس نے کہا جی دوزار آٹھ سور پہ ایک کسان کا پڑھا ہے مجھے ان کو روٹی کھڑانے کا اور وہاں پہ بٹھانے کا اور اس کے اندر آخری جمعہ جو جانگیر ترین صاحب نے فرمایا انہوں نے کہا کہ چالیس سال سے میں نے کسانوں کو اتنا برا حشر نہیں دیکھا بلکل ایسا اچھا اب میں بلکل بلکل اچھا سر پیدا بار کم ہوئی ہے اچھا بلال صاحب پیدا بار کم ہوئی ہے یہ شو ہے موجود بلال صاحب اب میرے بات آج اب نوٹ کر لیں اور بے شک آپ مینے بعد دو مینے بعد اس پہ دوبارہ پروگرم کریں اچھا صرف ایک بات نوٹ کر لیں ایک بات صرف نوٹ کر لیں سر میرے بھائی نے ابھی پیاز اور آلو کی جو بات کی آج میں آپ سے آن کیمرہ ایک بات کہنے لگا ہوں پیاز اور آلو اس ملک میں اس سیزن میں بہت مہنگی ہوں گے اور اتنے مہنگی ہوں گے اس کی وجہ سن لیں اس میں ایک پلس پوائنٹ بھی ہے اور ایک مائنس بھی ہے پلس یہ ہے کہ بہت ارسے کے بعد اس زفعہ پیاز اور آلو اتنا ایکسپورٹ ہو رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے میں ذاتی دور پر کہاں جا رہا ہے سر بنگلہ دیش جا رہا ہے آپ کا سری لنکا جا رہا ہے یہ جہازوں میں سے جو ائرپورٹوں پر لفافے لالا رکھے ہوئے تھے پیاز سے سر اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی چارٹڈ فلائٹس جا رہی ہیں اس لئے آپ عوام کو یہ خوش فعلی سکتا ہے ہم کیوں ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ ہے پالیسی میرے کپتان کی یہ انہوں نے فیصلہ کر رہا ہے جب آپ نے پانچ روپے کلو کسان سے ہریدہ جب آپ نے کسان سے کسان سے آپ نے پانچ روپے کلو ہریدہ اس وقت اس کو بیس روپے کا پڑھ رہا تھا جب اس کو بیس روپے پڑھ رہا تھا آپ نے اس کو خریدا کہ سمیلائی انڈیمانڈ یہی ہے کسی نے سپورٹ نہیں کیا حضور اکدر لیکن آج اگر پڑ گیا تو کیوں روک گیا حکومت نہیں خریدا آپ یہ بتائیں ملال بھائی ایکسپورٹ کا بہت تھی چیز جب ملک کے میں دیمانڈ پوری ہو جائے تو پھر اس کا ایکسپورٹ کرنا ہے مجھے یہ بہت رمائے کہ اگر میں پیاز اور آلو آج زخیرہ کروں آپ مجھے کہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے ہاں میں مر جاؤں کیا کروں میں آپ کو پہلی بتانا چاہا رہا ہوں وہ کہنے مہنگا ہوگا میں تو قطع مہنگا ہوگا آپ مجھے پڑھی بات ہے کہ آپ کے ملک میں کروٹیں مجود نہیں ہے آپ گندو میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ملک مجود نہیں آپ چاوڑ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر آلو مجود نہیں آپ آلو ایک سپورٹ کر رہے ہیں یہ کون سی پالسی ہے یہ فلاہی ریاست بنانے کو ہو سکتا نہیں نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نہیں لگتا کہ پیسے آئیں گے تو فلاہی ریاست بنیں گی اس کا مطلب یہ کہ سبزی دالیں اور آٹا اور دودھ وغیرہ جو ہیں ان کو ان کو بجائے اس کے کہ عوام تک پنچایا جائے اور عوام کو اس کے اندر ریلیف دیا جائے اگر اس کو ایک سپورٹ کرنا چکے گا ہے الٹی میلٹ آپ یہ بتائیں الٹی میلٹ لوس کی ڈیمانڈ بڑھے گی نا سپلائی کم ہو جائے گی نا اس کی جیسے سپلائی معاشرے کم ہوگی اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی نا مدید یا بڑے ڈیمانڈ بڑے قیمتیں ہی بڑھے گی میں مانداری سے سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں قصور با رہے ہیں آپ بھی اس میں قصور با رہے ہیں یہ بالکل چیما صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ نے ٹماتر کھا کھا کے اپنی توندے ہمارے سمجھت نکال لیاں بہر آپ ٹماتر سے باز آتے ٹماتر نہ مینگی ہوتے میں اور اپنا قصور کیوں نہیں مانتے ہم تو اس کا مدلہ یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں کھانا شروع کر دیں اسے توندے بتا دیں آپ جن سے توندے کا مدیوں بھی کھا لیتے ہیں بلال بے ٹماتر سستا ہوگا بجہ یہ ہے دو مینے کی فصل ہے کمپنسیٹ ہو جائے گا ایشو یہ ہے کہ جس سال بھی مونسون ہیوی ہو جاتا ہے سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں سبزی ٹائم پر لگتی نہیں ہے لیکن اس سال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے آلو نے مہنگا رہنا ہے ٹھیک ہے اور پیاز نے رہنا ہے لسن نے رہنا ہے بیج مہنگا ہو گیا تو لوگ نہیں اس طرح کارس کٹ سکے مٹر نے رہنا ہے مٹر پہلے دو تین سال باقی سوٹی ہیں جو سستی ہو جائیں گی اور پھل اس وقت سستے ہیں پھل سارے اس وقت سستے ہیں Rawz مجھے بتائیں کون ہم بھل سلسل ہے یعنی ہم نے تو ریڈ بتا کیے بھل ہوگی حضور آپ وقفے میں کال کیجئے اور ہمارے سٹوڈیو میں پروڈیوسر صاحب کو بتائیے کہ ایک فیملی چار لوگوں کی ایک وقت کی سبزی کتنے میں پکاتی ہے میں سوہ پتا کر کے آئے ہوں واپس آتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران بھئی آج اخبار کی ایک سرکی تھی 18 اور 19 کی انہوں نے کہا کہ سندھ نے 35 بلین واپس کی ہے جو کہ ان کے ٹوٹل بجٹ کا 18% ہے بلوچستان نے 37 بلین واپس کی ہے جو 43% ہے کے پی کے نے 54 بلین واپس کی ہے جو کہ 38% ہے پنجاب نے 75 بلین واپس کی ہے جو کہ 21% ہے یہ پیسے یہ چاروں صوبے اپنے ترقیاتی پروگراموں میں استعمال کرنے میں ناکام رہے ہیں ان میں کپیسٹی نہیں ہے یا انہوں نے ہو سکتا ہے کمیٹی ڈالی ہو پیسے جوڑے ہو واپس کی ہیں کسی اور کام آ جائیں گے اس پہ آپ نے سوچنا ہے اور مجھے بتانا ہے پہلے شاہین شہزادی سے فیصلہ باد میں بات کروں گا کہ یہ پیسے جب نہ خرج کرنے کی اوپر آ جائیں تو یہ ان کپیسٹی ٹو ورک یا یہ کمیٹی پروگرام ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی شاہین اسلام علیکم بیٹا فیصلہ باد کا صورتحال سمجھانا کہ دالیں چاول سبزی پھل گوشت کمپیرٹیولی پچھلے سالوں سے بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے اور اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے بلال بھائی اس وقت میں مارکٹ میں موجود ہوں یہاں پر جو ریٹس کے اگر بات کیجئے نا سب سے پہلے چھوٹی سی بات اگر یہ کیجئے نا کہ آپ دوبتہ ڈائی کروانے کے لیے چلے جائیں وہاں پر مارکٹ میں تو یہ کہتے ہیں کہ جو سو روپے کا بٹا ڈائی ہوتا تھا آپ ڈیرڑ سو میں ہوتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو کلر ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے سبزیوں تالوں کی طرف آئیں تو آٹا جو ہے پہلے بیس کلو کا جو تھیلہ تھا وہ نو سو روپے آٹھ سو روپے میں ملتا تھا اب وہ مل رہا ہے نو سو روپے میں چاول پہلے ملتا تھے ایک سو ساٹھ میں اب مل رہے ہیں اب مل رہے ہیں ایک سو ساٹھ میں پہلے ملتا تھے ایک سو چالیس میں دال مسور اب مل رہی ہیں ایک سو چالیس میں مارچ مل رہی ہے دو سو بیس میں چینیس مل رہی ہے بہتر روپے میں پہلے بہتر روپے میں تھی اگر دال کوئی سستی ہوئی ہے تو وہ دال چنہ ہوئی ہے اس کا ریٹ ایک سو بیس ہے مونگ دال جو ہے وہ ایک سو اسی روپے ہو گئی ہے چالیس روپے اس کے قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے لال مرچوں کی بات کریں تو تین سو اسی روپے اب اس کا ریٹ ہے دو سو اسی پہلے تھا سو روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہو گئی ہے یہ آپ نے ریٹ کہاں سے لیے ہے یہ ریٹ یہاں سے مختلف جو دکانے ہیں کریانے کی وہاں سے ان کے پاس ریٹ لسٹ ہے وہاں سے ہاں سبزیوں والوں کے پاس جو ریٹ لسٹ ہے وہ موجود نہیں ہے وہ انہوں نے زبانی کلامی ہی بتایا شاید ہماری سما کے ڈی ایس ان جی کو دے کے کچھ ریٹ کم بتایا ہے لیکن یہاں پر جو دکاندار جو گاہک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو ریٹ بتایا جا رہے ہیں وہ آپ کو دے کر کم بتایا جا رہے ہیں ویسے ہم سے ریٹ زیادہ وصول کیا جاتے ہیں مہنگائی نو ڈاٹ ہوئی ہے لیکن جو اس کے ساتھ من مانے کیمتوں کے اضافے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں دکاندار کا جو دل چاہتا ہے جس ریٹ پر چاہتا ہے وہ مانگتا ہے اور یہاں پر جو خریدار آتا ہے وہ ریٹ لسٹ تو دیکھتا ہی نہیں اور دوسری بات یہاں پر ریٹ لسٹ موجود بھی نہیں ہوتی پرائیس کنٹرول کمیٹی کی بات کی جائے تو مہینوں بعد ایک چکر لگتا ہے یہاں کا آگے گریکڈرون سٹارٹ کرتے ہیں میڈیا کے سامنے دکھاوا ہوتا ہے کریکڈرون کے بعد یہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ دکانداروں کو گریفتار کیا جاتا ہے جو ریٹ زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد سے پھر وہی صورتحال شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر اگر کوئی کمیٹی والے حضرات یہاں پر تشریف لاتی ہیں تو پہلے ہی دکانداروں کو خبر ہو جاتی ہے یہاں سے سامان اٹھا کے بھی اندر لے جاتے ہیں ریٹ بھی ہم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ساری صورتحال ایسے ہوتی ہے شاہین میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہر ریٹ جو بتا رہی ہیں وہ اللہ کی قسم کھا کے بتائیں لیکن مجھے شرم آئی کہ ماں آپ سے کہوں کہ آپ قسمیں کھا کھا کے ریٹ بتائیں مجھے آپ کی بات پر یقین آ رہا ہے راشد حمید آپ ملتان میں ہمارے ساتھ ہیں ملتان کی صورتحال بزرگوں کا شہر ہے یہاں تو کوئی رحم کی مجھے اپیل سنانا نہیں نہیں یہاں بھی رحم کی اپیل تو کر رہے ہیں شہری لیکن رحم نہیں مل رہا کوئی چھوٹ نہیں مل رہی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تبدیلی سرکار نے دعوے تو کیے تھے مہنگائی کا کنٹرول کرنے کے لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے چینی کی اگر ہم ذکر کریں تو گنے گکشنگ کا سیزن شروع ہو گیا ہے شوگر ملن شروع ہو گئی ہے لیکن چینی ایک سو ستر روپے میں فروخت کی جا رہی ہے شہری بہت زیادہ پریشان ہے گھی کی اگر بات کریں تو ایک سو نوی روپے فی کلو کے حساب سے گھی فروخت کیا جا رہا ہے یہاں پر آٹے کی اگر ہم ذکر کریں تو آٹا شہر میں جو یہاں پر مارکیٹوں میں جو فروخت ہو رہا ہے وہ پنتالیس روپے فی کلو کے حساب سے ہے لیکن جو فلور ملز پر اگر ہم بات کریں وہاں پر جو آٹا فروخت کیا جا رہا ہے وہ آٹ سو اسی سے نوی روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے لیسن دو سو اسی سوانجنا جو ہے جو موسم کا یہاں پر سبزی ہے موسم کی بہت زیادہ سوانجنا پسند بھی کیا جاتا ہے بہت زیادہ فوائد ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر دو سو روپے ناشپاتی تین سو بیس روپے کیوی جو پھل ہے وہ چار سو روپے کچھ پھلوں کے ریڈ جو ہیں وہ کم ہوئے لیکن دال سبزی گھی چینی جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں اس کے جو ریڈز ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں چاول کا اگر ہم ذکر کریں تو چاول کا یہ سیز ہے چاول ایک سو پچاس روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پر فروخت ہو رہا ہے ریڈ لسٹیں تو یہاں پر موہیا کر دی جاتی ہیں لگا دی جاتی ہیں ریڈ لسٹیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا جو دکاندار ہیں وہ اپنی منمانی سے جو ریڈز ہیں وہ وصول کریں جو پرائیس کنٹرول کمیٹیاں یہاں پر بنائی گئی ہیں وہ ایک قدی دکان پر وہاں پر چھاپا مارتے ہیں وہاں پر چیک کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے صورتحال جونکی تو ہیں لیکن جو آوان نا وہ زیادہ جو ہے اس مہنگائی میں پیس رہی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے دور میں جو ہے کچھ کنٹرول کیا گیا تھا ان کیمتوں پر لیکن اب جو ہے گنے کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے کرشنگ کا چاول کا سیزن بھی شروع ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ جان کے بات کہہ رہے ہیں میرے کپتان کے خلاف ہے آپ نے ان کی باتوں کی اوپر دھیان نہیں کرنا جو کہہ رہے ہیں پچھلے دور میں کوئی بھی اچھی بات ہی نہیں اچھی بات ہی محمد عاطف کوئیٹا سے مارے ساتھ محمد عاطف کوئیٹا شہر جو ہے یہ پھلوں کا شہر ہے ڈرائی فروٹ کا شہر ہے پہلے تو مجھے یہ ایمانداری سے بتانا کہ ایک مہینے میں کتنا ڈرائی فروٹ اور کتنا فروٹ جو ہے وہ آپ خریدتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے جی بالکل ہر مہینے جو ہے ایک مہینے کے دوران جو ہے تقریباً بادام ہو جائے کاجو ہو جائے یا چلغوزہ ہو جائے گھر کے لیے خریدہ جاتا ہے ہر گھر میں جو ہے ڈرائی فروٹ پسند کیا جاتا ہے اسی طرح جو فروٹ ہے وہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے لیکن ان کی قیمتوں میں حالیہ دنوں میں ہو شربا جو ہے وہ اضافہ ہوئے خاص طور پر اگر ڈرائی فروٹ کی بات کرے تو چلغوزہ جو ہے اس کی قیمتیں جو ہے آسمانوں سے باتیں کریں جیسی سردی شروع ہوتی ہے چلغوزے کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں اس کی قیمت تقریباً دو ہزار سے چار ہزار رفے کھلو ہوتی ہے لیکن جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں تو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور اس کی قیمت میں اضافہ ہو کہ یہ آٹھ ہزار رفے کھلو تک جو ہے وہ فروخت سارا قصور تو عوام کا ہوا نا وہ نہ کھائیں تو نہ چیزیں پڑھیں آپ وعدہ کرنے کیا آپ نے چلغوزے نہیں کھانے چلغوزے دوزار سے واپس آ جائیں گے آپ وعدہ کرنے آپ سبزی نہیں کھائیں گے سب ہی واپس آ جائیں گے تو عوام تو ہر دفعہ اتجاز بھی کرتے ہیں ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں انتظامیہ سے لیکن انتظامیہ ہے کہ وہ حرکت میں نہیں آتی ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی مجھے بتاؤ اسے گوشت سبزی پھل کا کیا ریٹس کیا چل رہے ہیں کوئٹا میں جی اگر گوشت کی بات کریں تو جو بکرے کا گوشت تھا وہ سات سو پچاس روپے کلو جو ہے وہ گزشتہ سال فروغ کیا جا رہا تھا ایک سال میں اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً ڈیٹھ سو روپے کلو جو ہے وہ بڑی ہے اور اس ٹیم جو ہے وہ نو سو روپے کلو جو ہے کوئٹا کی اوپن مارکٹ میں چھوٹا گوشت جو ہے وہ فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر بڑے گوشت کی بات کریں تو چار سو روپے کلو جو ہے وہ گزشتہ سال تھا اس سال جو ہے یہ تقریبا ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے کلو جو ہے وہ پروغ کیا جا رہا ہے تمارٹر کی صورتی حال وہ یہ جو پورے ملک میں ہیں گزشتہ سالوں میں جو ہے تمارٹر سو اسی سے سو روپے کلو تھا اس ٹیم کوئٹا کی مارکٹ میں دو سو سے دھائی سو روپے کلو جو ہے وہ فروغ کیا جا رہا ہے پیاس کی کیمہ جو ہے تیس روپے کلو جو تھی وہ آٹھ سے چھ مہینے پہلے تھی لیکن اب یہ جو ہے ستر روپے کلو سب کی کہانیوں سے میں ٹوٹلی ڈسگری کرتا ہوں عبد الرحمن ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے پشاور عبد الرحمن سلام علیکم بیٹا حضور پشاور کی صورتحال کیا ہے مجھے کوئی خوشخبری سنانا کہ حالات میرا کپتان ٹھیک کر رہا ہے وہ جو بس کا جو بیٹی بی آٹی جو ہے وہ بن چکی ہے سواریاں جا رہی ہیں سڑکیں صاف ہو چکی ہیں اور اس یونیورسٹی روڈ کی اوپر اب کوئی گند نہیں ہے یہ ساری خبریں سنانے کے بعد مجھے ریٹس بتاؤ کہ سبزیوں کے پھلوں کے کیا ریٹس چل رہی ہیں کمپیر ٹو کے پچھلے وقتوں میں ایک سال بارہ سال بارہ مہینے پہلے یہ ریٹس کیسے تھے اور اب کیسے ہیں بلکل جہاں تک سبزیوں کی آپ نے بات کی ہے تو وہ عوام کی قوت تقریب سے نکل چکی ہیں وہ عام آدمی ابھی نہیں خرید سکرا یعنی آپ یہ انتاظر لگائیں کہ دو سو تک ٹماٹر فی کلو مل رہے ہیں پیاز بلشت ہے چھ مہینے سے ستر سے کم آئی نہیں ہے اس وقت بھی نوے روپے بکھ رہے ہیں شملہ ملچ دو سو چاریس روپے کلو ہے جو کہ سبزیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح جو سبز ملچ ہے وہ بھی ستر روپے پاؤ ہے پاؤ ہے کلو نہیں اور جو باقی لہزن اور اترک ہیں ان کی تو کیا کہنا وہ تو تین سو سے لے کے چار سو تک پہنچ گئے ہیں اسی طرح باقی جو موسمی سبزی ہیں وہ بھی موسمی سبزی ہے اس وقت وہ بھی سات کے ستر روپے کلو ہے جبکہ مٹر وہ ایک سو بیس روپے کلو میں بکھو ہے اروی جو کہ یہاں پر لوکل بہت لوگ پسند کرتے ہیں وہ کبھی پچاس سات سے اوپر گیاں نہیں ہیں وہ بھی ایک سو بیس میں مل رہا ہے اسی طرح دیگر سبزیوں کے بھی یہ نق ہے آلو پرانا آلو پچاس روپے اور نیا ستر سے ایسی روپے کلو یہ میں آپ کو سبزی منڈی کے ریٹس بتا رہا ہوں یعنی کہ میں جہاں رہ رہا ہوں وہاں سے میں ڈھائی سو روپے کا پٹرول جلا ہوں اور اس کے بعد میں بیس روپے سستی کلو سبزی لینے جاؤں آپ کا مسئلہ بہت اچھا تھا آپ نے بڑی اچھی طرح سے تجزیہ کر دیا لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں میری دعا ہے کہ آپ سارے ساتوں کے ساتوں لوگ جو ہیں وہ مارکٹ میں بیٹھے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ خبریں نہ سنا رہے ہیں عمران مجھے ایمانداری سے سمجھائیے گا عیوب خانے چینی چارہ نے مرنی زیادہ کی تھی اس کے بعد قیمت تھوڑی سی بھٹو کے دور میں آکے بڑی تھی اور عوام جو تھی وہ سڑکوں پہ تھی نواز شریف نے تین روپے بڑھایا تھا پٹرول تو اس کے بعد پندرہ پرسٹ اس نے سیلوریز انکریز کر دی تھی لوگ باہر نہیں نکلے تھے اب جو مرضی ہو جائے ہم چین کی نیند سو تو رہے ہیں تو مصیبت کہا ہے صاحب دو چیزیں ہیں جس میں آپ کی بات کروں ایک تو یہ کہ مہنگائی کا اطراف پتہ نہیں چیما صاحب کو کیوں مہنگائی نہیں لگتی لیکن مہنگائی کا اطراف تو میرے کپتان نے آپ کے کپتان نے خود بھی کیا ہے کہ جی واقعی مہنگائی ہوئی ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن اس میں انہوں نے ساتھ ہی وہ اپنی معاشی ٹیم کی تعریفیں کرتے بھی بڑی تھکتے نہیں ہیں مجھے یہ منطق مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہو سکتا آپ کو آتی ہو کہ معاشی ٹیم ان کی کیا کر رہی ہے اب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آپ کو پتہ کتنے بڑے ایکانومیسٹ ہیں معاشیات کو ان سے بہتر کم لوگ سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے تھے میں ان کی بات کو کوٹیڈ ان کوٹیڈ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف سے ورڈ بینک سے کرزہ لیتے ہیں تو پھر جو آپ کے معاشرے میں یہ مہنگائی بڑھتی ہے یا کرز کی باتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے کیونکہ اپنے کرز کو واپس وصول کرنا ہوتا ہے اس لیے پھر وہ آپ کی مہنگائی کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتے یعنی وہ اپنے کاغذات میں یہ شو کرتے ہیں کہ راوی چین لکھ رہے ہیں چار لوگوں کا گھر ایک وقت کی سبزی روٹی آٹا مسالوں سمیت کتنے کا پکاتا ہوگا سر اس پہ میں آپ کو ابھی یہاں پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو آپ کے پروڈیوسر راو شاہد وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی گلی کا جو گارڈ ہے اس کی سیلری ہے بارہ آزار روپے اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ تم گزارہ کیسے کرتے ہیں تو اس نے کہا یہ جو ریڈی والے ہیں نا سبزی والے یہ سارا دن میں جب بیچ کے واپس آتے ہیں تو جو پھینکنے والی سبزی ہوتی ہے نا جو انہوں نے زائع کر دی ہوتی ہے جو سارے دن میں بکینی ہوتی 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 ہے اکی خراب سبزی ہوتی ہے کہتے ہیں وہ ہمیں وہ سستی تیس چالیس روپے دے دیتے ہیں اور جو وہ دے دیتے ہیں ہم اس سے گزارہ کر کے پکاپو کے گزارہ کر دیتے ہیں آپ اگر میری بات آپ کا جو سوال ہے آپ چار بندوں والا ایمان داری کی بات ہے اس بارہ ہزار سیلری میں وہ پانی تو پی سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کھا سکتا ہے بلاد بھائی میں آپ کو چھوٹی ایک بات پیڑ کرنا جاتا ہوں میں دو ملکوں میں گیا ہوں کئی دفعہ دس سال سے جارہوں یوکے میں اور پچیس تیس سال سے سعودی عرب جارہوں ہر سال کے اور میں نے یہ دیکھا ریٹ نہیں بڑھے اب ایک سوچنے کی بات ہے سعودی عرب جو پیداوار میں نے دی وادی غیر عزیدر انلہ نے قرآن میں کہا اس وادیے گئے رہے دی رہے ہیں پھل بھی امپورٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے گندوں کو اتنا یعنی پروگریس کی کہ اس کو بغیر اکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا سوچنے کی بات ہے وہ جو شاورما کا ریٹ تھا وہ آج سے تیس سال پہلے ہی وہی تھا پچیس سال پہلے ہی وہی تھا ہم انگلین جاتے ہیں جوسٹ کے ریٹ وہی ہیں پھلوں کے ریٹ وہی ہیں سال ہا سال کے بعد وہی ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کی قوت تحرید کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری قوت تحرید نہیں کیوں میوس کو نظر آتی ہے اس کی بنیاد یہی نظر آتی ہے کیونکہ وہاں پہ تیس سال کرپت حکومتیں نہیں رہے اس کا بدل یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایسی پالیسی اس کو ابھی تلی ڈیزائن نہیں کیا جا سکا جس کے ندیجے کے اندر کیم دو کنٹول کیا جا سکے یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ سعودی عرب والے لوگ جو ہیں یا انگلینڈ والے لوگ جو ہیں وہ چیزیں نہیں کھاتے جو مہنگی ہیں اب یہ کیوں نہیں کھاتے ہیں ہم نے دیکھا وہاں پہ یقین کریں وہاں ڈبے کے اندر وہ جوش مجھے اثر آتا ہے جو آپ کو فریش مارکٹ سے ملتا ہے اس لیول کا جوش وہ جو ہے نا ان کو ڈبوں میں ملتا ہے ہم نے وہاں کوالٹی کنٹرول میں آجتا ہے آپ کو دو دو نہیں ملتا میں یہ تنز نہیں کر رہا ہم اندارے سے اگر فرض کیجئے کہ اس پانچ سال میں حکومت جو ہے وہ سمجھنے میں اور تجزیے میں اور چیزوں کو کنٹرول کرنے میں لگا بھی دے تو کیا اس بات کا میں یقین کروں یا حوصلہ رکھوں کہ اگلے پانچ سال انشاءاللہ تعالی جب میرے کپتان کی حکومت ہوگی تو اس میں چیزیں جو ہیں وہ یقیناً بہتر ہوں گی دیکھیں پہلی بات ہے یہ کہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو نا جب ڈالر ڈپریشیٹ ہو گیا تو جتنے بھی چیزیں رلیٹر تھی میں کی ہونی تھی تیل ہو یا ایڈیبل آئل ہو یا آپ کہہ لیں کہ جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں جو بھی ڈپریشیٹ اگر پر روپی ہو جائے گا پچاس پرسنٹ اگر ایک سو پانچ روپے سے ایک سو پچمہ روپے تو مطلب یہ ڈیفرنس ہے یہ کسی نے ضرور پے کرنے تو وہ ڈیفینلی مطلب اور اس کا کوئی نا کوئی ذمہ دار بھی ہے اس میں جتنی ذمہ دار ہی ہماری ہے ہم اٹھاتے ہیں اس کی دوسری جو بات اس میں ہے کہ آپ کہہ لیں کہ مطلب جو بیسکس تھی کانو میں کی وہ ٹھیک ہوئی ہیں آگے اگلی بات جو ہے کہ ریلیف کا ٹائم اب آ رہے ہیں ریلیف کا ٹائم آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ سب ریلیف کا ٹائم آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکمران کا یہ کام ہے کہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھے امران صاحب سے میں اس پر کام کرتا ہوں وہ فوڈ ایکسپورٹوں میں یہ تقریباً اٹھائیسو روپیہ پر کیپیٹا اگر آپ بیلنس فوڈ کھائیں اپنا چوبیسو کیلریز لیں آپ کا اٹھائیسو روپیہ پر کیپیٹا خرچ ہوتا ہے خوراک پہ چار افراد کا جو گھار ہے تقریباً گیارہ ہزار روپیہ اس کا صرف خوراک پہ لگتا ہے اگر گیارہ ہزار اس کا خوراک پہ لگتا ہے اور اس کے اٹھارہ ہزار انکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انرجی اس کی تعلیم اس کے کپڑے اس کی صحت پھر کمرمائز ہوتی ہے سو یہ ایشو موجود ہے پاکستان میں انڈرنریسٹ لوگ ہیں انڈرنریسٹ لوگ چالیس پرشنٹ سے زیادہ ہیں یہ ریالیٹیز ہیں اور ہم خوراک کی صورتحال کی بات کر لیں میں اگر ایک سال پرانے یا دو سال پرانے ڈیٹا نکالوں تو دنیا کے جو آپ کہلیں کہ فوڈ انسگور کنٹریز ہیں اور ٹاپ بارہ جو ہیں ان میں ہم بھی شامل ہیں ہم بھی شامل ہیں سرم ارے پاس جو نوکیوں کرنے باہر سے لوگوں نے آنا تھا وہ اب نہیں آئیں گے سرم دیکھیں یہ بات آپ کہلیں کہ نہ ایک دن کی ہے نہ ایک میرے کی نہ ایک سال کی ہے دیفنیلی آئیں لیکن اس وقت تک آپ کہلیں کہ ہم ہوں گے تب ابھی تک ہی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکانومی کی فنڈامنٹل بہتر ہوئی ہیں آگے جب جی ڈی بی میں جب آپ کے دس تزار ڈالر سے اوپر انکم جائے گی اس وقت آپ کی سولہ سترہ سوٹھارہ سو ہے تو یہ باہر سے لوگوں نے آنا ہے وہ دس تزار سے اوپر جب جائیں گے پھر آئیں گے اس سے پہلے ہی آتے ہیں ایک ایس ایم ایس آیا ہے میں بڑی معافی کے ساتھ یہ میں تنز نہیں کر رہا لامہ صاحب آپ کو آپ کو بلکل تنز نہیں کر رہا اور آپ نے اس بات کو شرعی حدود کے اندر بھی نہیں دیکھنا مجھے ابھی ایس ایم ایس آیا کہ انہوں نے کہہ کہ جناب مرگین ازان روز دینی ہوتی اس نے کونسی نماز پڑھنی ہوتی آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کو قیمتوں سے کیا تو مجھے شرمندہ ہونا ہے امید رکھنی ہے بات ماننی ہے مجھے کیا کرنا ہے پہلے ہی بات ہیں انہوں نے میرے بارے بات کہا دی کہ ہم نے تو دانے دینی ہے نہیں آپ کے بارے میں نہیں کہی ہم نے ازانے دینی ہے اللہ کا شکر ہے جماعتیں بھی ہم نہیں کروانی ہے ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں اگلی میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہنا عوام کیوں نہیں بارات ہے یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اگر وہ ان کے لئے بیلیویبل نہیں ہیں تو وہ پوچھتا جاتے ہیں عوام باہر آئیں گے تب ہم ماننے گے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں عوام کے ردعمل دو طرح کی ہوتے ہیں جب عوام اتنی پیس دی جائے کہ وہ اس پوزیشن میں نہ رہے کہ اپنے معاشی حالات کا مقابلہ پھر تحریک چلانے کی صلاحیت بھی اتم ہو جاتی ہے ان کے پھر ڈپریشن کا زبرتہ سملہ ہے کہ اپنے زندگی کی جنگل آڑے ہیں سروائیول کی جنگل آڑے ہیں وہ کیسے آپ کے اپنے کوکی واد بلند کریں گے جب سروائیول سے باہر آئیں گے پھر کوکی واد اٹھائیں گے ایک جملہ آخری وقت اتم ہوگی ہے آخری سر جملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اٹھائیس سو روپے پر کیپٹک کہا تھا نا بلکل انہوں نے کیا ہوگی ورکن وہ لیکن وقت تھی وہ دسمبر دوزہ دسمبر دوزہ انیس کی نہیں ہے باقی مسائل آگی رہا ہے باقی مسائل پھر نہیں آگے ہو رہے سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ یہ جو سات لوگ تھے مجھے ان کی اوپر کیونکہ یقین نہیں آیا میں تنزن بات کہہ رہا ہوں اس لیے اگلے ہفتے انشاءاللہ جب ہم انگائی پر پروگرام کریں گے تو میں چھوٹے چھوٹے شہروں سے لوگوں کو لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کے مطابق ریٹ کیا ہے وہاں پہ ڈپٹی کمیشنر صاحب تشریف لاتے ہیں سسٹر کمیشنر صاحب تشریف لاتے ہیں اگر چھوٹے گاؤں میں بھی چھوٹے شہروں میں بھی پرائیس کنٹرولڈ ہے تو پھر اچھی بات ہے بڑے شہریں شاید یہ دھچکہ لے لیں چھوٹے غریب کا کیا بنے گا اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے